تشاہود کے سلسلے میں چند مستحبات آپ کی خدمت میں عرف ہوں گے کہ یہ چیزیں نماز کے تشاہود میں مستحب ہیں سب سے پہلے تشاہود کے لئے بائیں ران پر بیٹھیں یہ نسان جب اٹھ کر بیٹھے دونوں سجدوں کے بعد تو بائیں ران پر بیٹھیں اور دائیں پھیر کے اوپری حصے کو بائیں پھیر کے تلوے پر رکھیں اس جن عرض کیا کہ اگر یہ ممکن ہو تو اس طرح سے کریں بعد مؤمنی کے پیروں میں اتنی لچک نہیں ہوتی ہے تو اگر دھرد کا احساس کرتے ہیں تو پھر نہ کریں یہی کی بائیں ران پر بیٹھیں کارپی ہیں دوسرا مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں اور انگلیوں کو ملا کر رکھیں جب تشہبت کے لئے بیٹھیں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں انگلیوں کو ملا کر رکھیں یہ مستحب ہے اور تیسرہ مستحب یہ کہ نگاہ دامن کی طرف ہو تشہبت کے دوران دامن کی طرف نظر ہو دامن سے مراد یہ جو آپ تشہبت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو رانوں کا جو اوپر والا حصہ ہے یہی آپ کا کل دامن ہے اس طرف نگاہ رکھیں مستحب ہے سواد زیادہ ہو جائے گا نماز کا چوتھا مستحب یہ ہے کہ تشہبت سے پہلے الحمدللہ کہے یہ مستحب ہے یہ تشہبت کا جلد نہیں ہے کہ الحمدللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ الحمدللہ مستحب ہے تشہبت سے پہلے کہیں سواب ہے نہ کہیں گناہ نہیں ہے تشہبت صحیح ہے اصل تشہبت اشہدو سے شروع ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ مستحب ہے اور بعض جو ہیں فقہاں نے فرمایا کہ تشہبت سے پہلے بسم اللہ و باللہ والحمدللہ و خیر الاسماء للہ یہ کہنا زیادہ مستحب ہے تو اگر یاد کر سکیں یا جنہیں یاد ہیں تو وہ یاد کریں تو جو مسائل میں ہے اور باقی کتابوں میں ہیں آپ یاد کر سکتے ہیں سواب ہے تو کوشش کریں کہ کبھی انسان ایک نماز کامل الجان دیں ایک نماز کامل ایک نماز کامل سے مراجعہ کی جس میں تمام مستحبات و واجبات سب ادا کریں تمام مکروحات سے پرہز کریں اگر کر سکیں غنیمت ہے حتی ایک نماز زندگی میں کہ ایک نماز ایسی ہو جس میں آپ تمام مستحبات کا خیال بکے حد اقل نا حد اکسر تاکسر بہت زیاد حد اقل جو مستحبات ہیں جو خیال بکے ایک نماز بھی یہ دعائیں اس لئے مستحبے بسم اللہ و باللہ و الحمدللہ و خیر الاسماء للہ یہ بھی تشعود سے پہلے مستحبے اور یہاں اس طرح سے بسم اللہ و باللہ والاسماء الحسن لوللہ قلوحا للہ یہ بھی مستحبے کہ پہلا جملہ کہیں دوسرے تو یہ تین جملے فقہان میں بیان کرمائیں اور بھی دعائیں ہیں یہ تین جملے مختصر ہیں اگر یاد نہیں کر سکتے وہ ہی ایک الحمدللہ کہیں مستحبے تشعود سے پہلے اور تشعود اول میں پہلی تشعود میں یہ تیس تین رکعاتی نمازوں میں اور چادرکعاتی نمازوں میں ان میں دو دو تشعود ہیں تو پندے تشعود میں سلاوات کے بعد خود سلاوات تشعود کا جز ہے اس کے بعد یہ دعا دعای تشفع دعای شفاعت قیامت کے دن ہر شخص حتی انبیاء شفاعت کے محتاج ہیں پیغمبر اسلام کے شفاعت کے محتاج یہ دعا غنیمت ہے کہ جب تک زندہ ہیں خدا انبیاء اجازت دی تشعود کے بعد تشعود اول کے بعد یہ تشعود جا سکتے ایک تو خضل الہی دوسری شفاعت ہونی چاہیے ہماری ساری عبادتیں اگر اس حد تک پہنچیں کہ ہم مقام شفاعت تک پہنچ سکے تو یہ بڑی بات ہے انہیں کہ اسی جگہ پہنچیں جہاں سے شفاعت ہو سکتی ہے تمام عبادتوں کے بعد یہ بھی بہت غنیمت ہے اس لئے اس دعا کو غنیمت سمجھیں تو لہذا یہ آپ نماز حجر کے تشہود میں چونکہ وہ تشہود آخر نماز مغرب میں پہلے تشہود میں نماز زہر عصر عشاء میں یہ دعا کہیں بلکہ دعا کریں مستحب ہے ثواب زیادہ ہے اور چھتہ مستحب یہ ہے تشہود کے بعد جب بعد والی رکعت کے لئے آپ نے خریب ہونا قیام کی طرف یہ بحول اللہ جو کہ لئے ارز کیا مستحب بحول اللہ وقوطه اقوم واقعود